بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیر سٹوڈینٹس I hope all of you will be fine Today we are going to learn unit number 4 and the name of this unit is uses of plants plants کہتے ہیں پودوں کو اور uses کہتے ہیں استعمال کو کسی بھی چیز کا استعمال تو آج کی unit میں ہم پڑھیں گے کہ ہم پودوں کا استعمال کس طرح سے کرتے ہیں plants are جو پودے ہیں وہ ہمارے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہیں پودوں سے ہمیں آکسیجن ملتی ہے جس سے ہم سانس لیتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے انسانی جسم میں لنگز ہوتے ہیں پھپڑے ہوتے ہیں جن سے انسان جن کی مدد سے سانس لیتا ہے تو ان کو لنگز آف ارد کرتے ہیں کن کو پلانٹس کو پلانٹس آر بیوٹیفل اور خوبصورت ہوتے ہیں کہ ہم پھولوں کا استعمال کرتے ہیں اور پتوں کا جو کہ پلانٹس کے ہوتے ہیں ڈیکوریشن کے لئے سجاوٹ کے لئے اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف موقعوں پر گفٹ فغیرہ یا تہائی فغیرہ دینے کے لئے جیسے یہاں پہ ہمارے پاس یہ کچھ پکس ہیں جس میں ایک یہ ہار سا بنا ہوئے پھولوں کا یہاں پہ بکے ہیں اور اس کو ہم ڈیکوریشن کے لئے اس طرح سے ہم کسی واس میں لگا کے استعمال کر سکتے ہیں پلانٹس آر ہوم ٹو مینی لیونگ ٹھینگز لائک برڈز اور انسیکٹس پلانٹس جو ہوتے ہیں وہ گھر ہوتے ہیں بہت ساری جاندار چیزوں کا جیسے کہ پودے ہیں اور انسیکٹس یا کیڑے مکوڑے ہیں پلانٹس گیو اس فوڈ پلانٹس سے ہمیں خوراک ملتی ہے ہم پودے کے مختلف حصے خوراک کے طور پر کھاتے ہیں یہ وائٹیمنز اور منرل کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہیں ہم پھل کھاتے ہیں نٹس کھاتے ہیں بیریز کھاتے ہیں جو کہ کچھ پلانٹس پر اٹھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پودوں کے کچھ حصے جیسے کہ جڑے ہوتی ہیں سٹیم ان کے تنے ہوتے ہیں پتے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بیچ ہوتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں بہت سے جانور ایسے ہوتے ہیں جو کہ پلانٹس کو کھاتے ہیں میس ورزیس فیکٹ ہے ٹومیٹوز ورجنز اینڈ بیل پیپرز آر ایکچلی فروٹس یہ کیا ہیں کہ اصل میں یہ فروٹس ہیں ہائیور تاہم بکاز آف ہاؤ دی آر جوزڈ کوکنگ کہ یہ کوکنگ میں کس طرح سے استعمال ہوتے ہیں شیف کال دیم ویجیٹیبل جو شیف ہوتے ہیں وہ ان کو ویجیٹیبلز کہتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس استعمال میں جیسا کہ روٹس ہیں لیوز ہیں سٹیم فلور گرینز فروٹ اینڈ نٹس اینڈ سیڈز مختلف قسم کے فروٹس اور ویجیٹیبلز کو ان کے پارٹس کے کارڈنگ جیسا کہ یہاں پہ ہمارے پاس بیٹ روٹ ہے ٹرنپ ہے کھیرٹ ہے تو اس کو ہم اس میں لیں گے روٹس میں اس طرح سے لیوز میں سپینیچ لٹس اینڈ کیبیج آئے گی سٹیمز میں شوگر کین اور سیلری ہے فلورز میں کالی فلور ہے اور گرین میں رائس اور ویٹ ہیں فروٹس اینڈ نٹس میں ہمارے پاس مینگو بنانا اور آمنڈ ہیں اور سیڈز میں بینز اینڈ پیز ہیں پلانٹس جیسا کہ ہمیں خوراب بھی مہیا کرتے ہیں اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہم پلانٹس سے ہی لیتے ہیں سم پلانٹس گیو اس فائبر ویٹ کارٹن فائبر وہ میک فریڈ اینڈ کارٹن کہ پلانٹس سے ہمیں فائبر ملتا ہے اور فائبر سے ہم کیا کرتے ہیں تھاگا بھی بناتے ہیں اور کپڑا بھی بناتے ہیں ویٹ جوڈ فائبر اور جوڈ کی جو فائبر ہوتی ہے وہ میک سیکس جیسا کہ یہ بوری ہے اس کو سیک میٹ بیکس اینڈ روپس اسے ہم کیا کیا بناتے ہیں سیک بوریاں بناتے ہیں میٹ بناتے ہیں بیکس بناتے ہیں اور رسیاں بناتے ہیں درختوں سے ہم لگڑی حاصل کرتے ہیں کہ فرنیچر کے علاوہ ہم ٹولز بناتے ہیں اوزار بناتے ہیں کھلونے بناتے ہیں امارتیں بناتے ہیں تاکہ ہم اسے پل وغیرہ بھی بناتے ہیں پلانٹس میں ہیں یہ بہت زیادہ اہم ہیں ہمارے لیے اور ہمارے محول کی بہت اچھے سے دیکھ پال کرتے ہیں یہ اس کو صاف رکھنے میں مدد کرتے ہیں کہ ہمیں ضرور اپنے استعمال سے زیادہ پلانٹس لگانے چاہیے ہیں پودے لگانے چاہیے ہیں اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو پھر ہمارے پاس لگڑی کی شورٹیج ہو جائے گی یہاں پہ complete e-sentence Using up word beginning with F concept check میں ہم نے ان کو fill کرنا ہے fill in the black لیکن ہر word جو ہے وہ F سے start اس کا ہونے چاہیے جیسے jute and cotton are types of fibers plants provide food for animals and humans some plants provide so reproduce flowers which we use for decoration on special occasions we eat different parts of plants such as fruits نٹس، روٹس، سٹم، لیو اور سیڈز کمپوسٹ، برنگ، آئل، گمز، میڈیسن، سوپ، پرفیوم، ربڑ اور چوکلیٹس جیسے کہ یہاں پہ سن فلار سیڈ اور گراؤنڈ نٹس آر یوزڈ فار میکنگ کوکنگ آئل اس سے کوکنگ آئل بناتے ہیں اسی طرح سے فلار سے ہم پرفیوم وغیرہ بناتے ہیں میڈیسنز میں استعمال کیا جاتا ہے اور مختلف قسم کی پروڈکٹس جیسے سوپ ہے یا شیمپو ہے اس میں استعمال ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کافی کے طور پر استعمال ہوتا ہے یہاں پہ اس کا جوس کے طور پر لیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ربڑ بینڈ، ریزر، ٹائر وغیرہ بنتے ہیں اور شوگر is made from شوگر کین جو گناہ ہے اسے ہمیں چینی ملتی ہے کمپوسٹ is made from dead plant material it is used a fertilizer for growing plants کمپوسٹ کیا ہے کہ یہ جو dead plants ہوتے ہیں ان سے ہمیں یہ material ملتا ہے اور یہ fertilizer کا کام کرتا ہے plants کی growth کے لیے